موسیقی ویلکم بیک ناظرین اپوائنمنٹس کیا آپ نے بات کی تھی ابھی کتنے ہی دارے ایسے ہیں جو خالی پڑے ہیں جن کا کوئی سربراہ نہیں منایا گیا کام کا بندہ نہیں مل رہا ہوگا کیوں نہیں مل رہا پاکستان میں تو ہزاروں لوگ ہیں دیکھو نواز شیف نے جو اس کی میں نے جو سٹائل دیکھا نا اپوائنمنٹس کا تو سنیارڈی کے حساب سے آپ اگر ریالائز کرو فوج کے اندر دیکھ لو میرے حساب سے قوت فیصلہ کی جو کمی ہے میرے حساب سے قوت فیصلہ کی بالکل کمی نہیں ہے لیکن کسی جگہ پہ چوائسز جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اگر اس بندے کو لگا دیا گیا تو معاملات بگڑ سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا ڈلی سمٹائم ڈلی is better than doing the wrong decision اچھا اتنا زیادہ آپ مجھے ریالائز کرو نا کہ کتنے کنٹریز ہیں جہاں پہ ambassador نہیں ہیں اس وقت کوئی چیز تو ایسا نہیں ہے ایساچ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں پڑی ہوئی جس سے کوئی کام رکا ہوا ہے اچھا نہیں لیکن آپ کے پاس اگر بندوں کا ایک لسٹ ہے تو اس میں سے فیصلہ کرنے میں کیا دیر لگتی تو کر لینا چاہیے اداروں کو میں پرسنلی بلوں اگر آپ نیکسٹ سینئر بندہ اگر میار پہ پورا نہیں اترتا تو دو ہی چوائسز رہ جاتی ہے بندے کے پاس یا تو پھر اس کو سکپ کر کے نیچے چلا جائے یا پھر اس کو فورس ریٹائیڈ کرے یا تیسری چوائس ہی ہے کہ اس کرپ کوئی لگا دیا جائے آپ کیا کرو گے صحیح ہے چلے ہم اور بات کرتے ہیں ایک نواب زدہ نصر اللہ صاحب یاد ہے آپ کو معروف اور معزز اور بڑے صاحب ترس شاہ سدان تھے وہ مشہور تھے اتحاد بنانے میں تحریکیں چلانے میں گرانے میں بنانے میں کیا کوئی نیا نواب زدہ نصر اللہ پیدا ہو رہا ہے اگر آپ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں ہو رہا اچھا کیونکہ نواب زدہ نصر اللہ کا اگر آپ غور کریں تو کچھرہ کٹھانی کرتا تھا اچھا اوپر سے شروع ہوتا تھا جو اپوزیشن میں جو ٹاپ کا بندہ تھا he always started with him convince him and then maneuvered the things to go all the way down that was his style یہاں پہ تو گندہ کٹھا کر کے تو نہیں کہاں ہی ہوگی گندہ سے مراد لوگ credibility کے لوگ لوٹے وہ کہاں سے لائے وہ بندے لائے نا his body کو کر لے اگر اس کو نوازشن کے خلاف اتحاد کرنا ہے تو go talk to people جو اس وقت basically opposition real opposition ہے وہ تو pinz party ہے تو اس کے ساتھ وہ تو خاموش ہے یعنی جس کو کام کرنا چاہیے position کا رول ادا کرنا چاہیے وہ تو خاموش بیٹے نہیں جو کر رہا ہے وہ اس کی خاموشی توڑے جا کے convince کرے leader ہے تو اس کو اپنے پیچھے لگائے ان کے بارے میں اس کی رائے ہے کہ انہوں نے باریاں لگائی تو توڑے نا باری question یہ ہے باری کیسے توڑے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوگی میری بات سنو ہر الزام کون لگاتا ہے الزام دو ترقی ہوتے ہیں ایک ہارنے والا الزام لگاتا ہے اور ایک کمزور آدمی الزام اب کچھ چیزوں میں یہ بھی یہ ہار کی صورت میں کچھ چیزوں میں کیونکہ عمران خان could not convince the other side تو وہ بندہ غلط ہے تو کہ اگر میں نے آپ کو convince کرنا ہے کسی چیز کے اوپر تو میرے پاس اتنی ability ہونی چاہیے کہ میں آپ کو convince کروں اگر میں آپ کو convince نہیں کر سکا تو اپنا failure بھی تو گنے رہا people's party کو جا کر convince کرے آپ سمجھتے ہیں کہ regardless what اب باریاں ایک ایسی بات باریاں کو کیا مطلب ہے میں کہتا ہوں یہ باریاں لگنی چاہیے جو بندہ ایک دفعہ elect ہوا اس کو پورے سال اس کو پورے کرنے دینے چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ plate میں رکھے people's party نے نواز شریف کو یہ prime ministership دیا ہے that's not the case people's party یہ role ضرور ادا کر رہی ہے اس وقت کہ disturb نہیں کر رہی گورنمنٹ کو اس کو اگر باری کا نام دیتے ہیں تو یہ i think it's good باری اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ پیشل election میں انہوں نے بولا تھا یار بات سنو آپ نے جیتنا نہیں ہے کھڑے ہو جو آپ نے جیتنا نہیں ہے کھڑے ہو جو ہم نے یہ زبان واشی کو جتا نا that's not the case they tried their best to get as many seats they can people's party they tried their best لیکن ٹھیک ہے آپ بتایا کتنی جگہ پہ پنجاب میں انہوں نے بندہ نہیں کھڑا کیا کیا ہوگا لیکن وہ کمزور لوگ تھے پرفارمنس بھی تو پرفارمنس بری تھی کمزور ان کے بھی تھے کمزور تو عمران خان کے بھی تھے عمران خان نے کون سے سارے تغیر بنے پرفارمنس بری تھی پرفارمنس now you are differing your own thing پرفارمنس ان کی پچھلی گورنمنٹ کی بری تھی اور ان کو election ہار گئے وہ باری تو نہیں ہوئی باری تو یہ ہوتی ہے we tried our اچھا یار ہمیں اس دفعہ نہیں لڑتے تم جا کے لڑ دو طائر صاحب الزام یہ ہے کہ انہوں نے منور ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں باری کیوں ہوتی ہے ہمارے پاس ایک سائیکل ہے ایک دفعہ آپ چلا اور دوسرہ میں چلا رہتا ہوں یہی باری نہیں ہے یہ election ہے ان کا بندہ بھی سامنے کھڑا تھا game کے اندر dog کے اندر one two three four five کے اندر paypal party کا بندہ بھی کھڑا تھا ہار گیا لڑا ہے اس نے بھی participate کیا ہے ایسا نہیں ہے ہاں ایسا بھی ہوتا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتاؤ اس سے پیچھے electionوں میں اچھا ہم آپ کی پندرہ سیٹے یاد ہے آپ کو یہ چودہ سیٹوں پہ آپ کے جو مین بندے ہیں ان کے سامنے ہم بندہ نہیں کھڑا کرتے آپ ہماری چودہ سیٹوں میں بندہ نہیں کھڑا کریں کچھل election میں ایسا ہوا نہیں ہوا یہ پہلے traditionally ہوتا رہا ہے اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا باری الزام یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مل کے دھندلی کیے اور باری دینی تھی نواز لیگ کو امران کو ہرانا تھا یہ ہے الزام اچھا مل کے دھندلی دی تو آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری اتنا بے کوف ہے صرف یہ پچیس تیس چالیس سیٹیں اس نے مانگی ہے پھر اگر وہاں پہ بیٹھ کے پری سیٹلمنٹ ہوتی تو وہ کمز کا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم دس زیادہ لے لو لیکن انہی بیس تھی نہ کر میری نہیں خموش کیوں ہے وہ خموش election پوزیشن کا رول ہی کوئی نہیں خموش election کے بعد خموشی یہ تو نہیں ہے ان کی سپیچز اور سارا کچھ ٹی وی کے اوپر مذاکرات آگے پیچھے بیشمار لوگ ان کے بول رہے ہیں رول تو وہ کر رہے ہیں سڑک پہ ٹائر نہیں جلا رہے ہیں that's the only thing کہ بھی کوئی ایسا uncertainty create نہیں کر رہے ہیں کسی تیسری قوت کو کوئی چانس دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ٹھیک ہے I think پاکستان needs that دو چار پائنچ دفعہ پوری tenure ہونا ضروری ہے پاکستان اچھا یہ ہونا چاہیے بالکل ہونے چاہیے نہیں لیکن mid term election کا مطالبہ بھی تو آئینی ہے آئینی ہوگا ideal نہیں ہے ideal نہیں ہے تو اگر انہیں خطرہ نہیں ہے تو جو چار پانچ سیٹوں کا رولا ہے تو اس کے دوبارہ voting کروا دیں میں اس میں دو چار چیزیں ہیں کہ اگر کرا دیا اور عمران خان ہار گیا پھر وہ کہے گا دوبارہ امیشن کا کیا ہے رولا ہے یعنی انہوں نے چیف جسٹس پہ بھی الزام لگایا ہے کس نے عمران نے عمران تو ہر چیز پہ الزام لگایا گیا اور چیف جسٹس نے اس کا الزام کا جواب بھی دی دیا نہیں کہ بھی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے he defended himself he said that he is not اب دیکھیں عمران خان سوتا تھا وزیراعظم کی حسیت سے الیکشن سے پہلے اٹھتا تھا وزیراعظم رہیرسل بھی شیروانی بھی شاصل ہوالی تھی اب اتفاق سے جو ہومورک سہی مہنے میں جو کرنے والا تھا وہ نہیں ہوئی موٹیویشن کہ بھی ووٹر کو نکال کے لاکر کے لائن میں کھڑا کرنا پھر کھڑا بھی کر دیا کس جگہ پہ پھر ان کو اتنی پیشنس ہونی چاہیے تھی کہ یار اگر تین گھنٹے لگے گے تو ہم ووٹ ڈال کے ہی جائیں گے وہ درمیان میں ہی گھر چلے گے اب وہ مسالہ کے بھوک لگے چلے گے تو یہ یہ جو ایک اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے ووٹرز جو تھے وہ تھوڑا سا مسالہ کے پین پین رکھنے والے پین برداشت کرنے والے نہیں تھے انہوں نے اتنی پین برداشت نہیں کی اس لئے تو ابھی تاک ان کے ساتھ مومنٹ بھی نہیں چل سکی نا ایک جلسہ کر لیں نا میں کہتا ہوں ایک جلسہ آج کل پاکستان میں جلسہ نہیں ہوا تو ہے جلسہ جلسہ کرنا بڑی بات نہیں جلسہ is not a big deal آپ انہوں نے یہ جو دھرنا شروع کیا تھا آپ کے سامنے ہی تھا کہ ہم سپلائی روک دیں گے نیٹوں کی آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ کتنی رکی نہیں رکی تو تھی کتنی رکی رکی تھی کتنی رکی رکی ہوتی تو پھر دنیا میں چینج کیوں نہیں آگی چینج نہیں آگی سمبالک تھا نا سمبالک تھا پھر یہ ہے کہ پریشر ڈالنا تھا اب جو مرضی بولتے ہیں گورنمنٹ ان کی ہے مزید بات ہے اپنی ہی گورنمنٹ کے اندر دھرنا دینا یہ بھی انہوں نے کی ہے یہ بھی امران کام نہیں سکھایا نہیں لیکن وہ تو فیڈل گورنمنٹ کرتی ہے اس پہ اگریمنٹ تو آپ اپنی پریکٹیکلی سڑک کو دھردیں کی بجائے ویسے بھی روک سکتے تھے کہ ہم جازن سٹیٹ صوبے کی گورنمنٹ سمبولک تھا وہ سمبولک تھا کہ ایک پریشر ڈالنا تھا ایسی میرے خیال میں یہ نورہ کشتی ہے نورہ کشتی ہے کچھ نہیں کب تک یعنی آپ کی خیال میں یہ چار سال چلے گی چلتا رہے گا ایسی چلے گی چار کے چار سال آپ بھی یاد کریں ہم پھر کبھی چار سال بعد اسی قبر کریں گے اسی طرح چلے گی اور نوازشی قومت بھی پوری کرے گا اور یہ کچھ نہیں کر پائیں گے کچھ نہیں ہوگا تو عمران کو اتنا نہیں پتا کہ کن کے ساتھ ملنا چاہیے اور کن کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے جن پتا اس کو سارا ہے بندہ ہی کوئی نہیں کیا کرے جو آویلیبل ہے اس کو ہی رکھنا ہے مولانا فضل الرحمان بھی تو ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو اتنا بول چکا ہے وہ نولانا تو شاید میرے خیال مشکل ہے تھوڑا مشکل لیکن وہ تو گورنمنٹ صاحب بھی اگر ڈیل اچھی ہوگی اس کی تو چلے جائیں گے لیکن مولانا صاحب پکی اوپے جائیں گے ابھی نہیں جائیں گے اچھو ابھی پکایا ہے نا تھوڑی سی اچھو ابھی تمہیں دم بھی نہیں دیا اچھو لیکن ویسے جمہوریت کا تو یہ حسن ہے یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کی احتجاجی جلسے ہوتے رہیں اور چلتا رہے سلسلہ پاکستان کے اندر ایک ہوتا ہے ایڈیوکیشن یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں اگر آپ اپنے ملک کو صرف مسئلہ اس کی انڈسٹری کو بند کریں گے لوگوں کا روزگار رکیں گے لوگوں کی پڑھائیاں یہ وہ آگے پیچھے تو پھر ملک پیچھے جائے گا نا اس چیزوں میں لیکن واشری صاحب کوئی بنیادی سٹیپ بھی تو اٹھائے نا مہنگائی کم کرنے کا یا کوئی تنخواہیں بڑھانے کا یا کوئی انرجی کے کوئی سامنے چیزا نہیں انرجی کا ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے سولر کا اور یہ ساری چیزیں جو جو کول کا بھی سائی وال میں یہ تو لائن ہسٹری ہے آپ اس کو چیک کریں تو یہ تو پاکستان گندہ انرجی کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک سال میں جو نواز شیف نے کام کی ہے یہ پچھلی پوری ہسٹری کے اندر انیشیئٹ نہیں اتنا ہوا بھی آج تک جتنے انیشیئٹ ہو چکے ہیں پراجیکٹ تو کام تو ہے ارنہوں کے اور کس طرح کا کام آپ موڑ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں چلیں آخر میں ہم کہ عمران کو کیا کرنا چاہیے یعنی اس وقت اپنی باری کا انظار کرنا چاہیے لائکہ گوڈ بو ہے باری آئے گی آپ کے خیال میں باری آئے گی آ سکتی ہے نا اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں سڑک کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی اتنی نہیں بڑے گی جتنی آپ یاد رکھو یہ ایک سیٹ تھا ہاں بالکل ہاؤس کے اندر اس ایک سیٹ کے اوپر پراپر جو بزنس آف دا ہاؤس یہ کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کی سیٹیں آگے جا کر کے بڑی ٹھیک ہے نا that's his business that's what he should do go back to the house and do your business in the house وہ وہاں نہیں جا رہا وہاں تو کچھ کہانی نہیں وہاں پہ کتنی سپیچیز ہو رہی ہیں وہاں پہ کیا اچھے کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو میں اس کو اتنا زیادہ نہیں کریٹسائز کرتا وہاں کرے نا that's his battleground وہاں پہ اوپر لوگوں کو سیٹل کر کے بتا دے اس کے پاس تو اللہ تعالی نے ایک چانس دیا show the model here just like دیکھیں یہ جو انڈیا کے اندر ہوا کیا کیا اس نے اس نے گجرات کے اندر model دیا his next prime minister وہاں پہ model دے دے اس کے پاس تو homework ہے اس کے پاس ایک agenda ہے اس کے پاس ایک ground ہے اس ground کے اوپر کام کرے model دے دے beautiful جو کرنا چاہتا ہے بجائے سڑک کے اوپر یہ مانگلات کریں تو انشاءاللہ اس کی باری آ سکتی ہے thank you جی طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا program at chief flag راضی نے آپ نے ہماری گفتگو سنی احتجاجی سیاست پہ دھرنوں پہ عمران خان کے اتحاد پہ اور bottom line یہ ہے کہ ٹھیک ہے جمہوریت کا یہ حسن ہے ایسا ہوتا ہے اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے اور حکومت کو tough time دیتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن پاکستان کو first priority بھی آنا چاہیے پاکستان is number one اور ہمیں اپنے ذاتی ایجنڈوں سے اور خارجی ایجنڈوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے اور ملک کے لئے سوچنا چاہیے آپ کا بہت شکریہ آپ نے program دیکھا ہمیں feedback سے نوازیے گا زنفر حاشمی جاز چاہتا ہے اللہ علیہ وسلم